ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو رائل ارٹ پینٹنگ اور اس کے لئے میں صرف بلیک اور وائٹ شیڈ یوز کر رہا ہوں دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کلر میں پورٹریٹ کرتے ہو تو اس میں آپ بہت سارے شیڈ ایڈ کرتے ہو سکن ٹون کے لئے لیکن بلیکن اگر آپ کر رہے ہو تو اس میں ٹین ٹون شیڈ یہ لانا بہت ضروری ہے اس کے وجہ سے آپ کے پورٹریٹ پینٹنگ میں راؤنڈیٹی آ سکے تو یہ بہت ضروری چیز ہے دوستو اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو بلیکن وائٹ ایمیج میں نے جو ریفرنس میں نے چوز کیا ہے اس پینٹنگ کے لئے اس کو میں اچھے سے کروں دوستو جیسے میں نے شروعات کی بلیکن وائٹ کلر سے کیمل کا گری شیڈ میں نے لیا اور اس میں تھوڑا سا بلیک اور کہیں جگہ پہ وائٹ ایڈ کیا تو شروعات کرنے کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ تھوڑا سا جیسے کہ آپ سیمنٹ کا کوئی سکلچر رہتا ہے اس کا جیسے لوک آتا ہے ویسے آ رہا تھا اس لئے میں نے کہیں جگہ پہ ہلک آسا یلو آکر یا پرپل کلر ایڈ کیا تاکہ وہ پرپر بلیکن وائٹ فوٹو جیسے رہتا ہے ویسے لگے اس کے لئے دوستو دو ہی شیڈ یعنی بلیکن وائٹ اور اس میں آپ وائٹ ایڈ کرتے جاؤ لائٹ کے لئے یا دارک کے لئے بلیک ایڈ کرتے جاؤں یا کئی جگہ پہ آپ ڈائریک بلیک یوز کرو یہ سب چیزیں کرنی ہے اس کے لئے پینٹنگ کے لئے زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا ہے دوستو لیکن یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے وارٹر کلر میں اگر آپ کرتے ہو تو آپ ٹرانسپرنسی ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو پیپر وائٹ چھوڑ دیتے ہو اور وہ اچھا بھی لگتا ہے لیکن جب آپ اوپیک میں کرتے ہو جیسے کہ میں یہ پینٹنگ کر رہا ہوں ایکرلک کلر میں تو اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر کے اگر آپ نے پہلے کبھی کیا نہ ہو یا آپ صرف کلر پورٹریٹ کرتے آ رہے ہو جیسے میں کر رہا ہوں لیکن یہ بھی کر کے دیکھنا چاہے دوستو اس میں یہ جو ٹین ٹون شیڈ اس کو بھی آپ کو اچھا سی سٹڈی کرنے کو ملتا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر بگنر ہوں تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھئے جب میں کالج میں تھا پڑ رہا تھا ڈرائنگ کالج میں تب ہی میں نے ایسے کیا تھا لیکن ایکرلک کلر میں کبھی نہیں کیا وہ میں نے وارٹر کلر میں کیا تھا اور یہ فرسٹ ہے میرے لائک میں میں ایکرلک میں کر رہا ہوں کافی کچھ سکھنے کو مل رہا ہے مزہ آ رہا ہے پروسیس تو ایسے ہی ہے دوستو جیسے میں میرے ورک کرنے کی سٹائل ہے ویسے ہی کر رہا ہوں بس یہاں پہ شیڈ مجھے دادہ لینے ہی ضرورت نہیں پڑھ رہے کیونکہ بلیک این وائٹ پینٹنگ ہے دوستو اگر آپ بگنر ہو آپ کی شروعات جرنی ابھی سٹارٹ ہوئی ہو تو آپ یہ سب چیزیں کر کے دیکھئے ہر ایک میڈیم میں آپ ورک کر کے دیکھئے الگ الگ کوشش کیجئے کرنے کی پینٹنگ اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تاکہ فیوچر میں جا کے ایسا نہ ہو کہ آپ کو صرف ایک ہی میڈیم یا ایک ہی طریقے کا ورک آتا ہے آپ آئیل کلر ہو وارٹر کلر ہو پینسل میڈیم ہو ایکریلک ہو پوسٹر کلر ہو جو بھی میڈیم ہے آپ سب ہی کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو سب کچھ ٹرائگر کے دیکھنا چاہئے ایکسپریمنٹ کرنی چاہئے خاص کر کے اگر آپ بگنر ہو تو یہاں پہ میں نے گولڈن کلر یوز کی ہے دوستو اور بیگرانڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو براؤن کلر اور یہ جو بندی ہے ریڈ کلر تو دوستو میری پہلی کوشش آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر آپ میرے ویڈیوز کو اچھے سے دیکھ رہے ہو اور اگر آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک کرنا مت بولیے تھانکیو